مرزا محمد مرزا محمد اشفاق صاحب مرزا محمد جو لکنو سے تشریف لائے ہیں اور ابھی گمبئی میں بہت کامیاب اشرا جو ان کے برادر مرزا محمد خطیم اکبر پڑھا کرتے تھے اسے خلاف کر کے آئے ہیں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک بار سورة حمد اور ایک بار سورة اخلاف پڑھتا خطیم اکبر کی روح کو بھی حدیعہ فرواتے ہیں اس کے بعد تقریح شروع ہو موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہر نے کہا کہ بعد اس خدا بغربتوئی دستہ مقصر اللہ کے بعد کائنات میں جو سب سے بڑی اور سب سے محضور کو محضورم اور عظیم ذات ہے وہ ہمارے پیغمبر کی دعوتا اور رمائے آپ نے اور یہ نام نامی جسے ریپیٹ کیا جا رہا ہے حدیث میں جسے مسلسل کر کے سرور کائنات دہرا رہے ہیں بار بار اپنے ہی نام کو دہرا رہے ہیں اس میں کون سا پیغام ہے اور رویہ تو یہ نام نامی اور اس میں گرامی جو ہے اس کا احترام کی ہے کہ جب یہ نام آئے جب درود پڑھئے جب یہ نام آئے جب سلوات پڑھئے تو وہ اجزاء کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے اور یہ حضور کا اس میں گرامی ہے اور نام نامی ہے اور سرور کائنات اسی نام کو دھورا رہے ہیں اولونا محمد ہمارا اول بھی محمد ہے ایک بات تو حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے جلکل دیکھے سامنے چیز ہے احمد حضر فرما رہے ہیں کہ کسی فرد کا ذکر نہیں ہے کسی ایک فرد کا ذکر نہیں ہے کسی ایک ذات کا ذکر نہیں ہے کسی ایک شخصیت کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کسی گروہ کو پہچنوا رہے ہیں کسی سلسلے کو پہچنوا رہے ہیں کسی فرد کو پہچنوا رہے ہیں کسی فرد کا ذکر نہیں ہے کسی گروہ کا ذکر ہے کسی جماعت کا ذکر ہے کسی ایک آدمی کا ذکر نہیں ہے کچھ لوگوں کا ذکر ہے اور روائے آپ نے تو اب آپ کو ساری دنیا میں گھوم کے یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ کیا آدمیوں کا کوئی گروہ ایسا ملتا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نہیں محمد ہیں سلام ورحمد عالم یہ دعویٰ پہ تو کوئی پہرہ نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور ہوا ہے آپ تو فضیلت بھی ہے کسوٹی بھی ہے تمام چیزیں ارشاد پرماتے ہیں اول ہونا محمد ہمارا اول ہونا محمد وا اوسط ہونا محمد ہمارا درمیانی بھی محمد و آخر ہونا محمد اور ہمارا آخری بھی محمد و کل ہونا محمد اور ہم کل کے کل محمد برزمائی آف ہم کل کے کل محمد ہیں تو پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ سرونے کائنات بار بار اپنے اس میں گرامی کو کیوں دہرا رہی یہ حضرت کیا اس میں گرامی ہے یہ سرکار دعالم کا نام نامی ہے بہت ہمارے ہیں جس کی آپ گواہی دیتے ہیں اشد و انہ محمد الرسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پر حضور اپنے نام نامی اور اس میں گرامی کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں زہرا کیوں رہے ہیں جائے مرتبہ نام آیا ریچارت فرماتے ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہم کل کے کل محمد ہیں حدیثِ شریف میں چار مرتبہ حضور کا نام آیا سرور کائنات دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد کسی فرد کا نام نہیں ہے محمد کسی ذات کا نام نہیں ہے محمد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے محمد ایک صیرت کا نام ہے ایک کردار کا نام ہے ایک حیات کا نام ہے ایک زندگی کا نام ہے ایک افعہ حسنہ کا نام ہے ایک میسج کا نام ہے ایک پیغام کا نام ہے ساری کائنات کے لیے تاج دے کے نماننا تب دے کے نماننا دولت دے کے نماننا سلطنت دے کے نماننا حکومت دے کے نماننا قلعہ دے کے نماننا محل دے کے نماننا دسکر دے کے نماننا عسکر دے کے نماننا خوج دے کے نماننا سونا دے کے نماننا چاندی دے کے نماننا خزانہ دے کے نماننا دولت دے کے نماننا اختیار دے کے نماننا زمین دے کے دے کے نماننا اختیار دے کے نماننا یہ دیکھنا بچپن میں محمد ہے کہ نہیں نوجوانی میں محمد ہے کہ نہیں جوانی میں محمد ہے کہ نہیں گوہابے میں محمد ہے کہ نہیں خاموشی میں محمد ہے کہ نہیں گویائی میں محمد ہے کہ نہیں سلوہ میں محمد ہے کہ نہیں جنگ میں محمد ہے کہ نہیں سہور میں محمد ہے کہ نہیں غیبت میں محمد ہے کہ نہیں مکہ میں محمد ہے کہ نہیں مدینہ میں محمد ہے کہ نہیں آغاز میں محمد ہے کہ نہیں انجام میں محمد ہے کہ نہیں ابتداء میں محمد ہے کہ نہیں محمد ہے اور محمد ہے کہ نہیں اخلاق محمد کا اخلاق ہے کہ نہیں مرپت محمد کی مرپت ہے کہ نہیں مزاج محمد کا مزاج ہے کہ نہیں سجدہ محمد کا سجدہ ہے کہ نہیں عبادت محمد کی عبادت ہے کہ نہیں صحابت محمد کی صحابت ہے کہ نہیں سجاد محمد کی سجاد ہے کہ نہیں دیانت محمد کی دیانت ہے کہ نہیں صدابت محمد کی صدابت ہے کہ نہیں ایمان محمد کا ایمان ہے کہ نہیں تقوی محمد کا ایمان تقوی ہے کہ نہیں تحارت محمد کی تحارت ہے کہ نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہ ہم نے تاج دیکھ کے مانا نہ تخت دیکھ کے ناما نہ دولت دیکھ کے مانا نہ حکومت دیکھ کے مانا نہ سلطنت دیکھ کے مانا ہم نے اسے مانا پاچ ماں چلا تو جابر سمجھا کہ محمد آ رہے ہیں ہم نے اس سلسلے کو مانا پاچ ماں کمسنی میں راستہ چلا تو جابر یہ سمجھے کہ محمد آ رہے ہیں پہلا چادر اوڑ کے سو گیا پاچ ماں کمسنی میں راستہ چلا پاچ ماں کمسنی میں راستہ چلا چہدر وڑ کے سو گیا جائے مشرق یہ سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں عبداللہ کا بیٹا سو رہا ہے رسول اللہ ہی پہ جھگڑا تھا تو رسول اللہ کیسے کہا جائے گا مانی کون رہا تھا رسول اللہ تیسالتی کا تو جھگڑا تھا تو مشرقی نے مکہ علیم اس طرح رسول کا آرام در رہتے اور مشرق یہ سمجھ رہے تھے رات پھر یہ سمجھتے رہے اور یہی سب کتابوں میں لکھا آیا کہ ہمارے حضور آرام کرنے سے ڈڑے بالا اور رمایہ آتنا وسیع ہو تو ایسا ہو نائک ہو تو ایسا ہو خائی ہو تو ایسا ہو جانشین ہو تو ایسا ہو ایک چادر بھی درمیان میں عقیق میں آ جائے تو سمجھ میں نائکے بہتشاہ سو رہا ہے کہ وزیر سو رہا ہے سوالہ در محمد اللہ پہلے دو آپ inan یہ موسیقی مشرقین مکہ یہی سمجھتے رہے پوری راہ یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے سو رہے تھے سابسی بات ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ مشرقین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ان کمبختوں نے زندگی میں کوئی کار خیر نہیں کیا کوئی گھٹ کا کام نہیں کیا ارے بھئی جو قتل محمد پہ جمع ہو گئے یونائیت ہو گئے نا سب متحد ہو گئے سارے طبائل جمع ہو گئے تھے اور برمائے آپ کو اور سب مل گئے تھے اس بات کے اوپر کے ان کے بسترہی کو پہ قتل کیا جائے اس پہ اتحاد ہوا تھا اس پہ جمع ہوئے تھے اس پہ اجمع ہوا تھا تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے دیکھئے یونیٹی تو بہت امدہ چیز ہے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں مگر ذرا سی نذاکت بھی ہے اس کے اندر بالکل اتحاد اتحاد دوستی یونیٹی مل جل کے رہنا ایک جو ڈھو کے رہنا ایک خانگان کا یا ایک محلے کا یا ایک قوم کا یا خورے ملک کے تمام لوگوں کا اتحاد سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام نے دعوت اتحاد دی ہے اسلام نے یونیٹی کی دعوت دی ہے سب مل جل کے رہیں اسی اتحاد کو سمجھانے کے لئے نماز جماعت ہے جمعہ ہے عیدین ہے رمضان ہے حج ہے یہ عملی میسج ہے یہ عملی پیغام ہے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لئے اور مسلمانوں کے حالات کو سنبھالنے کے لئے جسے لوگ بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں نماز ہمارے لئے ہے روزہ ہمارے لئے ہے جمعہ ہمارے لئے ہے جماعت ہمارے لئے ہے حید کی نماز ہمارے لئے ہے وقید کی ناز ہمارے لئے ہے حج ہمارے لئے ہے سب مل جل کے رہیں ایک دوسرے سے باخبر رہیں ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے رہیں سلفشنس کا نام اسلام نہیں ہے سیکریفائس کا نام اسلام ہے خودغرزی کا نام اسلام نہیں ہے خود غرضی کا نام اسلام نہیں ہے عیشان کا نام اسلام ہے قربانی کا نام اسلام ہے اپنے پیسے میں سے پیسہ نکالنے کا نام اسلام ہے اپنے وقت میں سے وقت نکالنے کا نام اسلام ہے اپنے مصروفیات کو ترک کر کے دوسروں کی خبرگیری کرنے کا نام اسلام ہے اگر اسلام کا یہ پہلو ہمارے مخیر حضرات اور علماء کی نظر میں نہ ہوتا تو نہ دنیا میں آج کوئی مدرسہ ہوتا نہ آج کوئی یتیم خانہ ہوتا نہ آج کوئی مسجد ہوتی نہ کوئی مذہبی عمارت ہوتی اور نہ کوئی خیر و خیرات کا سلسلہ ہوتا ہمیں رسول و آل رسول نے باٹنا سکھایا ہے تاکہ خالی سمیٹنا نہ آئے باٹنا بھی آئے تقیم کرنا بھی آئے اور ہوئے آپ تو خودرزی اور سیفشنس کا نام جو ہے وہ اسلام نہیں ہے امسار کا نام اسلام غرمانی کا نام اسلام اور ہوئے آپ اسلام نے ہم کو اس کا درست دیا رغمبر اسلام نے اور قرآن نے ہم کو اسی طرح پیغام دیا قیر میں اور نیکی میں بھی آئی میں تو اپنا کوپریشن تھا تو اپنا تابند ہو تو ہاں اتحاد تی بیسٹ ہے دیکھیں سنیے گا مگر ایشو بھی دیکھنا پڑے گا مسجد دھانے باگر سب مل جائے تو کیسا اتحاد ہے یہ بتائیہ کسی مسجد کو گرانے باگر اتحاد ہو جائے تو بدترین اتحاد ہے کے نہیں ہے یہ جہیں ہوا جو ہمارے مولک میں ہوا کسی یقین کی زمین بیچنے باگر سارا محلہ ایک ہو جائے تو کیا زمین اس کی ہو جائے گی اور روایا یہ اتحاد اچھا ہے سارا محلہ ایک ہو گیا کہ یتیم کی زمین بھیج دو اسے بے حق کر دو اور اس کے پیسے کو دوسرے معاملے پر خرج کر دو یہ یونٹی کیسی ہے آپ بتائیے یہ اتحاد کیسا ہے آپ اس میں شریک ہوں گے کہ نہیں شریک ہوں گے آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم ہم صورت کرتے ہیں ہم اپنے ٹیک میں انگاریں نہیں بھریں گے ہم یتیم کے مال میں ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ کونسی بات ہے کہ یتیم کی جائداد بیچنے پر سب یونٹ ہو گئے تو یتیم کی مدد کرنے پر سب اتحاد کرتے سب یونٹ ہو جاتے کہ ہم لوگ پیسہ جمع کر کے اس کے لئے ایک مکان بنوا دیں گے تو یہ ایکویلٹی تو اچھی تھی یہ اتحاد تو اچھا تھا ہم در اس لئے گئے نمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دو اجماع دے تھے ایک مکہ میں دیکھا جو شبہ ہجرت ہوا وہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے ایک شبہ ہجرت ہم نے اتحاد دیکھا کہ سب لوگ اس پہ جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کو ان کے بستر پہ قتل کر دیا جائے اور ہمارے ہیں دوسرا اجماع مدینے میں ہوا زندق کے موقع پر جسے جنگ احزاب کہتے ہیں حضب گروہ کو کہتے ہیں احزاب اس کی جمع ہے سارے قبائل ایک ہو گئے تھے اور متحد ہو گئے تھے اس بات پر کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے اور رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے یہ معلوم ہے آپ کو تو ایک مرتبہ اجماع مکہ میں ہوا قتل رسول کے لئے دوسری مرتبہ اجماع جنگ خندق کے موقع پر مدینے میں ہوا اسلام کو نہ یہ راس آیا نہ وہ راس آیا جب ہی سے ہم در گئے اجماع سے سلوات ورحمد وعال محمد یہ دو اجماع جو ہوئے وہ قتل معصوم کے لئے ہوئے تھے تو یہ ایشو تو بالکل بددرین تھا کہ رسول اللہ کو یہ بستر کے اوپر قتل کر دیا جائے اس پہ ایک ہو گئے تھے سارے خواہے تھے جن میں ابو لہب کو بھی شریف کر لیا گیا تھا کہ بنی حاسب سے تلوار نہ چڑ جائے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرقوں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا کوئی مسلمان اس پہ یس کہے گا کوئی مسلمان اس پہ ہاں نہیں کہے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی اپنے اندھی یہ سمجھداری کا کام کیا ہو آپ بتائیں یہ جو قتل رسول کے لئے جمع ہو جائے ان سے بڑھ کے برا کون ہوگا مگر ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں ایک کام سمجھداری کا کیا وہ دیکھئے ایک جملے کی مجلس ہوتی ہے آپ کی سمجھتے ہیں مشرقین مکہ نے سنیے گار بابیں ملا مشرقین مکہ نے شبہ ہجرت ایک کام ضرور سمجھداری کا کیا جو علی کو محمد سمجھے ایک کام مشرقین مکہ نے شبہ ہجرت سمجھداری کا یہ کیا کہ علی کو محمد سمجھے شامہ ہجرت مرتضی کو مصطفیٰ کہنے لگے شامہ ہجرت مرتضی کو مصطفیٰ کہنے لگے بھائی مشرقوں سے عمر بھر میں ایک دانائی ہوئی تو یہ تو مشرقوں کا معاملہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مشرق قتل کرنا چاہتے تھے کافر قتل کرنا چاہتے تھے اور ایس کے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو تلواروں سے حضور کا گھر گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ انہیں قاتل کیوں نہیں کہتے جو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے وہ قاتل ہے نا تو مشرق نہ کہیے کافر نہ کہیے شب حجرت جو حضور کے بستر کے چاروں طرف برہنہ شمشیریں لیر میں کھڑے ہیں وہ حضور کو بستر کے اوپر قتل کرنا چاہتے ہیں اور بستر با اس وقت محمد نہیں ہے بلکہ علی ہیں آپ سمجھئے وہ چیز جس کو ہم پہتے ہیں کہ محمدیت کیا ہے اس کو سمجھنے ہی کوشش کیجئے شب حجرت بستر رسول پر سو رہے تھے علی حضور حجرت کر کے چلے گئے تھے رات بھر جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں وہ یہی سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں یہ ہے علی کی محمدیت مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو صوفی کی نظر سے نہ دیکھو پفیر کی نظر سے نہ دیکھو ولی کی نظر سے نہ دیکھو فلسفی کی نظر سے نہ دیکھو حکیم کی نظر سے نہ دیکھو عالم کی نظر سے نہ دیکھو چوتھا ماننے والے کی نظر سے نہ دیکھو پہلا ماننے والے کی نظر سے نہ دیکھو سننی کی نظر سے نہ دیکھو سیاہ کی نظر سے نہ دیکھو قاتل کی نظر سے دیکھو کہ تب بھی علی محمد نظر آئیں گے یہ ہے محمد یہ ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ آپ ذکر محمد نہیں کرتے ہمارا تو بناوی نہیں بنتا بغیر ذکر محمد اگر ہماری خطا ہے تو یہی ہے کہ ہم نے میار کو گرنے نہ دیا ہم نے دیکھا اسے مانیں گے جو محمد ہو اسے مانیں گے جسے گود میں لے کے گئے ہو صحابہ کے مجمع میں جہاں مہاجرین ہیں جہاں انسار ہیں جہاں مکہ والے ہیں جہاں مدینے والے ہیں وہ بچہ جو گود میں ہے اس کا سکھ کیا ہو سکتا ہے اور شاہاں تمہارے حسین ہم منی مہانہ مینر حسین ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھ رہے ہیں صحابہ اللہ من افرادہ حسینہ اور خدا اسے جسمن رکھتا ہے جو حسین کو جسمن رہے ہیں حسین کی دوستی اللہ کی دوستی حسین کی دوستی اللہ کی دوستی اور حسین کی دشمنی اللہ کی دشمنی بہت ہم پر اصلاح اشارت فرمارے اور سب سن رہے ہیں یہ تو نوازیں ہیں رسول اللہ کے رشتے میں تو نوازیں ہیں بیٹی کے بیٹے ہیں تو عزیزہ نے محترم کبھی کبھی نہ سمجھی کی بنا پر کچھ لوگ یہ سوال بہت دیتے ہیں کیا مثلا کتابوں میں ہی لیت دیتے ہیں اسلام کوئی پراپڑکی تھوڑی ہے اسلام کوئی خاندانی چاگیر تھوڑی ہے کہ جو باپ کے بعد بیٹے کو ملے ہو بیٹے کے بعد بوتے کو ملے ہو پھر اس کے بعد اس کے بوتے کو ملے ہو اس کے بیٹے کو ملے ہو سلسلے میں چلے تو سلسلہ امامت پر اکثر یہ کفتبو کی جاتی ہے دیکھ میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر اسلام نے جتنی بھی حدیثیں انشاءات و مائیں وہ سب بزرگ اصحاب نے سنی ہم سے ہم تک تو جو کچھ پہنچا صحابہ کے ذریعے سے پہنچا اصحاب کے ذریعے سے پہنچا جو مسجد میں دیکھا وہ بیان کر دیا ہم نے جو سنا وہ پہ دیا سلاوات اور محمد و عالی و عالی یا تو چودہ سو ورس پاک پیدا ہوئے تو مسجد النبی میں تو جتنے تھے سبا سابقی نام تھے سب صحابہ رسول تھے انہوں نے کہا یہ سوال نہیں اٹھائے سوالیں اٹھائے جاتا ہے اور روئے آپ یہ سوالیں اٹھائے جاتا ہے پیغمبر نے کہا من مات علیہ ہو پہ آل محمد مات مخہورا آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ بخشا ہوا اٹھتا ہے ایک سلسلہ حادیث ہے پورا آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ بخشا ہوا اٹھتا ہے یا یہی حقیث لیجے کہ اللہ اسے چاہتا ہے جو حسین کو چاہتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے اللہ اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی تو کبھی ان کے ہمارے رسول سے یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا کسی خاندان کی پیراورٹی ہے کیا کسی گھرانے کی جائداد ہے ہم آپ سے فقط اتنا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھیں آل سے محبت کریں تو بخشے جائیں معاملہ اصل میں یہ ہے آل کا معاملہ نہیں ہے وہ اسلامی محبت ہے ان کی محبت کو شامل کیا ہے اللہ نے اسلام میں دیکھیں سمجھنے کی بات ہے لوگ کنٹیوز ہو جاتے ہیں میں بالکل سامنے کی باتیں پڑھا ہوں اگر کسی چیز کو اسلام میں اللہ شامل کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں بگڑنے والے ہم تو حکم کے بندے ہیں اتیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو واتیو ورسول بولی لبر منکم تو ہم تو حکم کے بندے ہیں اب ہم حج ہو گئے ہیں اور جب صحیح کی بات آئی تو ہم نے کہا ہم صحیح نہیں کریں گے یہ ساتھ پھیرے کیے جاتے ہیں کوئے صفا کوئے ماروہ کے درمیان اقریباً آدھا گھنٹا لگتا ہے جو حاجی دوڑتا ہے دیس رفتار سے چلتا ہے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف یہ عمل کو جنابِ حاجرہ نے کیا تھا یہ حاجرہ کے عمل کی یادگار ہے جب جنابِ اسماعیل کے لئے وہ پانی تلاش کر کے کبھی اس پہاڑی بھجاتی تھی کبھی اس پہاڑی بھجاتی تھی یہ پانی کی تلاش میں ساتھ پھیرے جنابِ ابراہیم کی زوجہ اور جنابِ اسماعیل کی والدہ نکلیے تھے اللہ کے عالم نے انہیں حج میں شامل کر دیا تو اب کوئی یہ کہے کہ وہ تو ابراہیم کی زوجہ تھی وہ تو اسماعیل کی ماں تھی ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جانتے جب اللہ شامل کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے بھرونے والے تو اگر حاجرہ کی یاد کے بغیر اور اسماعیل اور ابراہیم کو شامل کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا تو اہلِ بیت کے بغیر حجرِ رسالت کہاں سے ادا ہو جائے گا سلوات پر محمد وعالی 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 سلوات دیکھئے محمد وعالی 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 محمد آئیے بہلِ اسماع سورہ تیسویں آئے سورہ شورہ جس قرآن میں سب کچھ ہے اسی میں تو یہ ہے لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجِرَنِ الْمُحْدِتَ فِي الْخُرْبَا یہ ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیئے ہم تبلیغ رسالت کے بدلے ہوں تم سے کچھ نہیں چاہتے لَا اس کے کہتے ہو ہمارے قرابتداروں سے محبت کرو لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجِرَنِ الْمُحْدِتَ فِي الْخُرْبَا ہمارے قرابت سے ہمارے قرابتداروں سے محبت کرو شہابی نور کے سوال کیا تھے یا رسول اللہ قرابت سے مراد کون لوگ ہیں نادرت نے ارشاد کن بایا ممبر سے سارے اصحاب کرام سن رہے ہیں قرابت سے مراد علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہے اور حسن ہے اور اُن نے سنا ہم تک پہنچایا بس ازان محترم زیادہ زہمت نہیں دینا یہ جو پہلان میں محبت ہے یہ عام ہے اس ساری دنیا کے لئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محبت اہلِ فید اس سلسلے میں کوئی اختراف نہیں اس لئے کہ محبت اہلِ فید جو ہے وہ اسی طرح سے آپ سمجھ دیجئے اس بات کو بنیہ کی کسی مسلمان سے آپ جا کے پوچھ لیجئے جیسے خانہِ تابعہ ہے جیسے پران شریف ہیں جیسے مسجد ہے اس آج دینا ہوں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے یہ جو میں نے نام لیے اس سے کوئی اختلاف کرنے والا اگر ملے تو بتائیے کہتے کہ یہ کہتا ہے حج کو نہیں جانا چاہیے وہ جائے چاہے نہ جائے جو کوئی ایسا ملے آئے جو کہے کہ ہم خانہِ کاما کو اللہ کا گھر نہیں مانتے کوئی نہیں ملا ملا اسی طریقے سے محبت اہلِ بیت کا مسئلہ جو ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اس لیے کہ اتنا سمجھایا رسول اللہ نے اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا کہ ہر طریقے سے انسانوں کے اوپر حجر تمام ہو گئے پچاسوں حدیثیں جنہیں سب نے لکھائے اور سب نے تسلیم کیا اور اسی نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین مدینہ سے نکلے تھے اس کی یادگار منائی جاتی ہے اور نویہ ساری دنیا ہمیں حسین مناتی ہے مسلمان کیسے ہمیں حسین نہ منائے گا اس لیے کہ اس کے رسول کا گھر کرولہ کی دو بہر میں اجڑ گیا اللہ اتبار آج یہاں پر اس طرح سے یہ غم منایا جا رہا ہے بہتر شہدہ کے تابوت اٹھائے جائیں گے آئے وہ جن کے تابوت نہ اٹھ سکے آئے وہ جن کے جناتے نہ تپنو سکے یہ اولاد رسول ہے یہ آل رسول ہے جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر اٹھا دیا یہ حسین نے دیکھا کہ اب آگئی ہے وہ منزل کے قربانی پیش کی جائے اب نانا کا دین یوں بچ نہ سکے گا تو اٹھائیسوی رجب سن ساتھ جری کو مدینے سے رخصت ہوئے سب سے پہلے نانا کی قبر پر آئے اور آکے سلام کیا السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ نانا امت نے عجر رسالت خوب ادا کیا نانا نانا چائیں سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چائیں سخت آفت میں ہے باپ کا یہ نور الائین چکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بہیں ننے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسائے شہر میں چائیں نہ جنگل میں اماں ملتی ہے دیکھئے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے بہت دیر تک حسائن ابن علی اپنے نانا سے شکوے کرتے رہے اس کے بعد بقی میں آئے بھائی کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے بھائی سے گفتبو کی بھائیہ حسن میں جا رہا ہوں اب کون سلام کرنے کے لئے آئے گا بھائیہ اکیلہ نہیں جا رہا ہوں قاسب میرے ساتھ جا رہا ہے عبداللہ کا ساتھ لے کے جا رہا ہوں آخر میں رابی کہتا ہے حسائن ماں کی قبر کی طرف بڑھے اس قدر تیزی کے ساتھ جیسے چھوٹا بچہ کیاوڑ کے اپنی ماں کے دامن سے لپڑ جاتا ہے حسائن ماں کی قبر سے لپڑ گئے کہنے لگے اماں آپ کو ہمارا رونا گوارا نہیں تھا اب ہم کربلا میں گھر لٹانے کے لئے جا رہے ہیں چربلا میں لاشے اٹھانے کے لئے جا رہے ہیں ان اس کہتے ہیں کہ آواز آئی ہاں بلاؤ میرا پاس دلاور ہے کدھر وہ پیدا ہے میرے بچے پہ میں صدق اس پر چکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بہاؤ بھائی یاد فرماتی ہے امہ ادھر آو بھائی آکھ عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار آئی زہرہ کی صدا میں تری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر نہ تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی فازت کر دے اے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے دیتا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے دیتا میرا شبیل ہے اب تیرے حوالے دیتا بڑے احتمال سے اپنے بھائی کو لے کے چلے مدینہ سے مکہ آئے مکہ سے کربلا آئے جب تک اپنے زندہ رہے کسی کی مجاگ نہ تھی اکھریان حسینی کی طرح نظر اٹھا کے دیتے سکینہ کو بڑی نارس تھی زینب کو بڑا آسرا تھا بڑا سہارا تھا لیکن فارد شہادت اپنے پاس جو ظلم ہوئے ان کا کیا تسکی آٹھی آجارے اٹھارہ عرص کے کلیر جوان کے سینے کو برشی لگی چھے مہینے کے بچے کے گلے پتیر لگا فاطمہ کے لار میں علی ازور کل ہو چلو میں لیا چہر پملا کہنے لگے کہ قیامت میں اپنے نانا سے یوں ہی مراقات کروں گا عزیزوں اب دنہائی کا وہ عالم تھا کہ حسین کے ہاتھوں پس کوئی بچے کی وید لینے والا نہ تھا فاطمہ کا لان چھے مہینے کے بچے کے لاشے کو لیے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتا تھا کبھی پھر واپس ہوتا تھا اور کہتا جاتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ وَقَضَاهِ وَتَسْلِيمَ الْعَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ وَقَضَاهِ وَتَسْلِيمَ الْعَمْرِهِ عزیزوں ابھی تابوت پر احمد ہوں گے آپ زیارت کریں گے ایک دو پہر میں زہرہ کا بھرا گھر لڑ گیا ایک دو پہر میں فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں لڑ گیا آخری لمحوں میں جب ماں اور بیبے کی ملاقات ہوئی ہے تو ماں نے پوچھا تھا کہ کون کون آج ہوا تُقہ میری جان ستھے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نادہ ستھے قتل گئے کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی ہور ایک ننے سے لاشے کو لیے جاتی تھی دور سے میں نے کڑے ہوکا جو کی اس کی پاندر دور سے باچیں لہو سے تھا پاہے ننی سے لٹکتی تھی ادھر اور ادھر شہنے کی عرض وہ پوتا تھا تمہارا اسمر نقل اس باغ کے سب پھولے پھلے کٹتے ہیں اب تلک شبوں سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں اے قافلہ لڑ گیا اممہ میرا لشکر نہ رہا قافلہ لڑ گیا اممہ میرا لشکر نہ رہا جدہ امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا اے رہ گیا جرد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبران کے لیے آپ نے جب ڈھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے سبا کی مشتاقی ہے بوسا گاہے نووی کٹنے کو اب پاتی ہے کفتگو مادر و فرزن میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت سے شاہ آستی غصے میں قاتل نے چڑھائی ناگا خہر جللات پتی شاہ نے حسرت سے نگا شمر نے پوچھا تمہیں حضر کوئی اقتو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں شمر نے پوچھا تمہیں حضر کوئی اقتو نہیں شمر نے پوچھا تمہیں حضر کوئی اقتو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراجوں سے چلی آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب حل کو آپ کے بے خوف و خدر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا سمرت نابینا ہے ارے در پر زینب نہیں والی وہ مگر زہرا ہے ارے بے رحم خدا میرے پسر کی کیا ہے آستی الٹی ہے کیوں دیکھ تو کیوں کھچا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر زباں پر امبر کے لیے یا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے ہمانوں کو لیے